دوستو ساپوں کی دنیا میں چھتیس سو اقسام پائی جاتی ہیں ان میں سے صرف تین سو پچھتر اقسام زہریلی ہیں ہندو مت اور دنیا کے دیگر مختلف مذاہب میں ساپوں کی پوجا کی جاتی ہے ہندووں کی ساپ سے عقیدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے بھگوان شف کی مورتی کے گلے میں ایک ساپ لٹکا ہوا ہوتا ہے ساپ کے حوالے سے کئی دلچسپ داستانیں موجود ہیں مثلا اگر کوئی شخص ناک کو قتل کر دے تو ناغن اس کا انتقام لینے کے لیے قاتل کا پیچھا کرتی ہے ایچہ دھاری ساپ روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ بھی مشہور ہے کہ ساپ غزانیں اور کچھ مخصوص قسم کے نوادرات کی رکھوالی کرتا ہے لیکن اس سے زیادہ دلچسپ اور پرسرار داستانیں ساپ کے منکے سے متعلق مشہور ہیں ساپ کے منکے کو ہندی میں ناغمنی اور انگریزی میں سنیکس ٹون کہا جاتا ہے جو کہ جوگی سپیرے اور ماہر روحانیات اس کے بے شمار فائدے بتاتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ساپ کے ڈسی ہوئے شخص کے زخم سے زہر جذب کر لیتا ہے اس مقصد کے لیے ساپ کے منکے کو ساپ کی ڈسی گئی جگہ پر لگایا جاتا ہے یہ اس زخم سے چپک جاتا ہے اور زہر جذب کرنا شروع ہو جاتا ہے تمام زہر جذب کرنے کے بعد یہ خود بخود الگ ہو کر گر پڑتا ہے اس کے بعد اگر اس کو دودھ میں ڈال دیا جائے تو جذب شدہ زہر کو دودھ میں چھوڑ دیتا ہے اس کے علاوہ منکے کے جو فوائد مشہور ہیں وہ نہائیت ہی جادوی قسم کے ہیں مثلا یہ منکہ جس کے پاس ہوگا وہ ہر قسم کے مخفی اور برے اثرات سے محفوظ رہے گا دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور وہ اپنے دشمن پر حاوی رہے گا منکے کی حامل شخص پر کبھی کارہ جادو اثر نہیں کرے گا اس کے علاوہ یہ زہر کی طرح ہر قسم کی نہوست اور بد اثرات کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سام کے منکے کو انگوٹھی یا لاکٹ بنا کر پینا یا رکھا نہیں جا سکتا اسے ناپاکی اور چمڑے سے بنی چیزوں سے بھی دور رکھا جاتا ہے تاکہ ناپاکی اور چمڑے کی بھو سے یہ خراب نہ ہو جائے اس منکے کو ایک چاندی کی ڈبیا میں کسی اندھیری اور خفیہ جگہ پر رکھا جاتا ہے جس کے پاس یہ منکہ ہو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ہفتے کے بعد وہ اسے کچھ دیر کے لیے دودھ میں ڈبو کر رکھے تاکہ اس میں جذب شدہ بد اثرات نکل جائیں دودھ سے نکالنے کے بعد اسے دھو کر خوش کر کے دوبارہ چاندی کی ڈبیا میں محفوظ کر دیا جاتا ہے اگر کافی عرصے تک ایسا نہ کیا جائے تو منکہ مردہ ہو کر اپنے اثرات کھو بیٹھتا ہے یوگی اثرات بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے کوئی کام ہو یا اسے دل کے قریب لانا مقصود ہو تو اس کے پاؤں کی مٹی لے کر ایک ڈبیا میں منکے کے ساتھ رکھ لیں وہ شخص کھنچا ہوا آپ کے پاس چلائے گا یوگی حضرات اسے مختلف عملیات اور منطرف غیرہ میں بھی استعمال کرتے ہیں سپیرے اور جوگی اپنی بیٹیوں کو جہیز میں اور کوئی چیز دیں یا نہ دیں تین چیزیں لازمی دیتے ہیں جن میں سامک کا منکہ، جیدر سنگی اور حد جوڑی شامل ہیں یہاں یہ دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سامک کا منکہ کہاں سے آتا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے جس طرح انسانوں اور جانوروں میں بیماریوں کے طور پر پتھری پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح سامکوں میں بھی ایک پتھری پیدا ہو جاتی ہے اسے سامک کا منکہ کہا جاتا ہے یہ پتھری سامک کے سر میں پیدا ہوتی ہے سامک کے موں میں تالو میں ایک زہر کی تھیلی ہوتی ہے جو سامک کے اگلے دو نکیلے اور سرنج کی طرح کھوکلے دانتوں میں کھلتی ہے جب سامک کسی کو دستہ ہے تو اپنے یہ نکیلے دانت اس کے جسم میں داخل کر دیتا ہے دباؤ پڑھنے سے یہ تھیلی دبتی ہے اور زہر اس کوکلے دانتوں سے ہوتا ہوا شکار کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اس کے آسابی نظام پر اثر نداز ہوتا ہے جس سے شکار بے حص یا بے ہوش ہو جاتا ہے اور سامپ اس کو آرام سے نگل لیتا ہے اگر سامپ یہ زہر استعمال نہ کرے تو اس کی تھیلی میں موجود زہر بڑھتا چرہ جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ تھیلی پھڑ جاتی ہے اور سامپ اپنے ہی زہر سے ہلاک ہو جاتا ہے لیکن جنگل میں وجود سامپ اپنے خوراہ یا دفاع کے لیے جاندروں کو دستے رہتے ہیں اس طرح ان کے زہر کی مقدار نارمن رہتی ہے لیکن سامپوں کی کچھ اقسام ایسی ہیں جن میں زہر زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگتا ہے اس حالت کو سامپوں کی بیماری کہا جا سکتا ہے زہر کی زائد مقدار تھیلی میں بڑھتے بڑھتے ایک دانے کی شکل اختیار کر جاتی ہے جیسے جیسے زہر بڑھتا جاتا ہے یہ دانہ بھی ہجم میں بڑا ہوتا جاتا ہے اور پتھر کی طرح سخت ہوتا چلا جاتا ہے بلاخر یہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کا اوبھار سامپ کے سر میں واضح طور پر محسوس ہونے لگتا ہے سپیرے اس اوبھار کا مطلب جانتے ہیں اور وہ اس سامپ کو پکڑ کر تیز دھار چاکو یا بلیٹ سے سامپ کے سر میں ہلکا سا چیر لگا کر یہ پتھر نکال لیتے ہیں سامپ کا منکہ نکالنے میں یہ اتیاط رکھی جاتی ہے کہ سامپ کا منکہ نکالنے کے بعد سامپ مر نہ پائے کیونکہ جوگیوں اور سپیروں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر منکہ نکالنے کے دوران سامپ مر جائے تو وہ منکہ مفید ہونے کی بجائے سخت نحوست کا باعث بن جائے گا اور جس شخص کے پاس وہ منکہ ہوگا وہ شخص سخت نحوست کا شکار ہو کر تباہ و برباد ہو جائے گا لیکن ایسا شاز و ناظر ہی ہوتا ہے جوگی لوگ منکے والے سامپ سے منکہ حاصل کرنے کے لیے ایک آسان اور خاص طریقہ استعمال کرتے ہیں عموماً منکہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایک سیاہ اور انتہائی موٹے زہریلے سامپ کو پالتے ہیں اس سامپ کو ایک الگ اور محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے اسے پینے کے لیے روزانہ دودھ دیا جاتا ہے جب سامپ کو روزانہ بغیر ڈسے خوراک ملتی ہے تو اس کے زہر کی مقدار کسی استعمال میں نہ آنے کی وجہ سے روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کے سر میں منکے کی صورت اختیار کر لیتی ہے ایک خاص وقت آنے پر جوگی انتہائی احتیاط سے سامپ کے سر میں چیر لگا کر یہ منکہ نکال لیتے ہیں اور سامپ کو دوبارہ جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں جس وقت منکہ ساپ کے سر سے نکالا جاتا ہے اس وقت یہ لموترا اور ریٹھے کی شکل کا ہوتا ہے باہر کی ہوا لگنے سے یہ سخت ہو کر پھیل جاتا ہے اور یہ چپٹی سی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ وزن میں بالکل ہلکا ہوتا ہے اور دیکھنے میں پلاسٹک کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا ہے جس طرح قیمتی پتھروں اور نوادرات کی پہچان نہ رکھنے والوں کو بے وکوف بنا کر جالی پتھر پکڑا دیے جاتے ہیں اسی طرح اصلی منکے کی پہچان نہ رکھنے والوں کو نوسرباز اور جالی سپیرے پلاسٹک کے ٹکڑوں پر کالا رنگ کر کے منکے کے نام پر بیج دیتے ہیں اصلی منکے کی پہچان یہ ہے کہ یہ سائز میں ایڑ یا ڈیڑن سے زیادہ نہیں ہوتا اس کی شکل بیز بھی یا گول ہوتی ہے یہ وزن میں بہت ہلکا ہوتا ہے لیکن اصلی منکے کی شناح کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ منکے کو اپنی زبان پر رکھئے اصلی منکہ زبان پر رکھتے ہی وہ زبان سے چپک جائے گا اور زبان کو چوسنے یا جذب کرنے لگے گا اگر ایسا ہو تو سمجھ جائیے کہ وہ اصلی منکہ ہے اصلی منکے کو اگر پانی میں ڈالا جائے تو پانی کے چھوٹے چھوٹے بلبلے بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی منکے کے متعلق ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ